آج دو مددے ہیں جو دو مددے ہیں سب سے بڑے کہ ہمارے جینڈ کے کا جو پرڈیکٹ ہے وہ کارپریشنٹس نے جتنی بھی اومسی ہیں انہوں نے جمہو سے ڈیلیور کرنے کے بجائے پنجاب اور ہماچل اور ہریانہ سے جو مال ہے وہ ڈسپیچ کرنا شروع کر دیا ہے اور ہمارے جمہوہ کشمیر کی جو گاڑیاں ہیں وہ سب گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے اور ہم بار بار کارپریشنٹس سے میٹنگ کر چکے ہیں اور ان کو بول چکے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اگر ہمارے پاس کام نہیں رہے گا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں کہ ہم اپنی گاڑیاں بٹھا کر لیں دوسرا ہماری آرمی جو ہے انہوں نے لوٹ کسوٹ مچا رکھی ہے جس لوکیشن پہ جاتی ہے انہوں کے پاس تیمپریشن میٹر مائنس والے ہے نہیں میٹر ہے اور انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ مال شارٹ کرتے ہیں ڈرائیوروں کو کہتے ہیں پیسے دو جب ڈرائیور پیسے دے دیتا ہے اس کا مال پورا کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہماری میٹنگ جو ہے جلدی سے جلدی آرمی سے یا سٹیڑ گورنمنٹ سے کروا دی جائے لیکن ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں پچھلے دنوں ہم نے سرکار کو کہہ دیا آئیل کمپنیز کو کہہ دیا تھا ہم بند کرنے جا رہے ہیں تو آئیل کمپنیز نے ہماری میٹنگ سنی لیکن مددہ کوئی بھی حل نہیں کیا ہم نے ان کو دو چار دن کا ٹائم دیا ہے لیکن انہوں نے بھی مانگا ہے اس کا کارنی یہ ہے کہ تھوڑی LOC پہ ٹینشن چل رہی ہے اس لئے ہم نے کہا کہ لیس ٹیکٹر بھی بند ہونے والا ہے کہ ونٹر سٹاکنگ پوری ہو جائے ہم چلے جائیں گے تو چلو چار دن کا ہم ٹائم دیتے ہیں لیکن آرمی نے کیا کر رکھا ہے اپنی لوکیشن جیسے کارگل بتاتے ہیں اور کارگل جب گاڑی جاتی ہے تو گاڑی کو کہتے ہیں نئی کارگل جا آگے چلے جاؤ چالی چالی پچاس پچاس کلیبر چلیبر چل جاتے ہیں نہ اس کا کرائز آتے ہیں نہ خوش کرتے ہیں ڈھمکی دیتے ہیں جانا جاؤ نہیں تو جہیں گڑی رو مہینہ مینہ گھڑی کر دیں گے اور گاڑیاں کھالی نہیں کریں گے ہم نے کہا ہے کہ ہمارے جو مددیں ہیں جلدی سے جلدی اٹھائیں جائیں نہیں اٹھائیں گے ہم کسی دن بھی جو ہے تیل بند کر دیں گے اور سپلائی بند کر دیں اپنی گاڑیاں وڈرا کر لیں گے اگر ہمارے مددیں حل نہیں ہوتے تو یہ کسی دن بھی ہو سکتا ہے